روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کے خلاف جمعیت علماء پاکستان نورانی کی جانب سے جماعت کے قائد سابزادہ اببالخیر محمد زبیر کی قیادت میں ریلی نکالی گئی جو مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب پہنچی جہاں پارٹی رینماوں نے مسلم اغمرانوں پر تنقید کی گورنمنٹ کے لئے ہمارا یہ میسیج ہے کہ وہ اسلامی خیرت کا ثبوت دیں اسلامی حیمیت کا ثبوت دیں اس میں تمام اسلامی مالک میں واحد اسلامی ملک پاکستان کی ایٹمی طاقت رکھتا ہے پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی نگاہیں اس پر لگی بھی کہ ہماری مدد کو آئے گا یہ ایٹم بم ہم نے کوئی سجانی نہیں رکھا تھا یہ ایسی رکھا تھا کہ اس کی وجہ سے ہم غیر مسلموں کو اور اسلام پر کے خلاف بات کرنے والوں کو مسلمانوں کے خلاف دشتگردی کرنے والوں کو کم از کم ان کو ظلم سے روک سکیں کم از کم جہاد کا فلسواوی قرآن میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے تمہالی جہاد اس لیے رکھا ہے ہم نے یہ اجازت قرآن کہتا ہے اس لیے دیئے تاکہ تم ظلم کرنے والوں کو ہاتھ کو روک سکو میامار میں جس طرح ظلم ہو رہا ہے ان ظالموں کے ہاتھ کو روک سکو تو اب یہ فرد بنتا ہے ہمارے حکمرانوں کا بالخصوص پاکستان کی حکمرانوں کا کہ وہ اس سے خواد اٹھائیں میامار کے حکمرانوں کو ایک تنبی کریں کہ وہ ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اس طرح ناربا کا سلوک نہ کریں اگر انہوں نے بات کی تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کا اثر ہوا حکومت پاکستان سمیت تمام اسلامی مالک دشتگردی کے خلاف آواز بلند کر کے برمی حکومت کا صفارتی اور اخلاقی بائیکارٹ کریں اور روئنگیا مسلمانوں کی مدد کی جائے کیمرامین حسنین خان کے ساتھ محمد اماز سٹی نیوز حیدر آباد